السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں خواب میں گھر سے متعلق اچھے نو خوابوں کی تعبیر بیان کرنے والا ہوں گھر یا گھر سے ریلیٹڈ نو خواب ہیں اور جن کی تعبیر اچھی ہوتی ہے ایسے نو خواب بیان کرنے والا ہوں خواب اور تعبیر کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست یہ ہے کہ اگر آپ ہماری چینل پر نہیں ہیں تو چینل سبسکرائب کر لیجی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا آئیے خواب اور تعبیر کا سلسلہ شروع کرتے ہیں پہلا خواب ہے خواب میں گھر میں داخل ہو کر کے باہر نکلنا کسی نے خواب دیکھا کہ وہ خواب میں گھر میں داخل ہوا اور پھر باہر نکل آیا تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا بیماری کی وجہ سے قریب الموت ہوگا یعنی مرنے کے قریب ہوگا لیکن موت اس کو آئے گی نہیں اللہ اس کو دوبارہ صحت دے دے گا آفیت کے ساتھ خوشی کے ساتھ یہ دوبارہ اپنی زندگی تندرستی کے ساتھ گزارے گا اچھا خواب ہے نمبر دو درویش فقیر یا کسی اللہ والے کا گھر دیکھنا اگر کسی درویش فقیر اللہ والے کا گھر خواب میں دیکھا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو اس کے کاموں میں زندگی میں مال میں خوب خیر و برکت ملے گی اور تکالیف اور مصیبتوں سے اس کی حفاظت کی جائے گی یہ بھی اچھا خواب ہے یہاں رکھ کر کہ آپ ایک بات سمجھ لیں کہ اچھے خواب اللہ کی جانب سے نعمت ہوتے ہیں اور نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے اگر نعمتوں پر شکر ادا کیا جاتا ہے تو نعمتیں بڑھتی ہیں اس لئے جب اچھے خواب دیکھیں تو اللہ کا شکر ادا کریں ممکن ہے اور زیادہ پھر اللہ تعالیٰ اچھے خوش کرنے والے خوش خبری والے خواب آپ کو اور دکھا دیں نمبر تین دو منزلہ دو فلور کا مکان دیکھنا کسی نے دو منزلہ دو فلور کا مکان گھر دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا دو عورتوں سے نکاح کرے گا اس کے نکاح میں دو عورتیں رہیں گی یہ بھی اچھا خواب ہے اس لئے کہ ہر مردی کی خواہش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر اس کے اندر یہ جذبہ رکھا بھی ہے کہ اس کے نکاح میں ایک سے زیادہ عورتیں ہونی چاہیے تو یہ بھی اچھا خواب ہے نمبر چار گھر سے مٹی جمع کرنا کسی نے اپنے گھر سے مٹی اکھٹا کرتے ہوئے جمع کرتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ مال و دولت جمع کرے گا گھر والا اپنے گھر سے اور مال و دولت جمع کب کرے گا جب مال و دولت ہوگی اس کے پاس اور ہوگی کب جب اللہ دے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو مال و دولت اللہ کی جانب سے دی جائے گی نوازہ جائے گا نمبر پانچ گھر کو چونہ کلر کرنا یا کرانا کسی سے اپنے گھر میں چونہ کرا رہا ہے پینٹ کرا رہا ہے یا خود کر رہا ہے اگر ایسا کوئی خواب دیکھیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا زندگی میں آرام اور راحت پائے گا اور اس کو خوب عزتیں ملیں گی نمبر چھے لوہے کا گھر دیکھنا کسی نے خواب میں لوہے کا گھر دیکھا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کی عمر دراز ہوگی بزرگی اور مرتبہ پائے گا اللہ کی جانب سے سمجھداری اور دانائی اس کو عطا کی جائے گی یعنی یہ بھی اچھا خواب ہے نمبر ساتھ گھر نور سے روشن دیکھنا کسی نے خواب میں اپنے گھر کو نور سے منور اور روشن دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو کاروبار میں ترقی ہوگی اور اللہ کی جانب سے حلال روزی سے اس کو نبازا جائے گا یہ بھی اچھا خواب ہے نمبر آٹھ نیا گھر دیکھنا کسی نے خواب میں نیا گھر دیکھا ہے تو اس کی ہر آدمی کی صورتحال کے اعتبار سے تعبیر الگ الگ ہے اگر یہ خواب دیکھنے والا فقیر ہے تو پھر امیر بنے گا اس کی تعبیر یہ ہے اور اگر غم زدہ ہے تو اس کے غم ختم ہو جائیں گے اللہ زندگی میں سکون اور آرام دے دے گا اور اگر کاری گھر ہے خواب دیکھنے والا تو جتنا خوبصورت مکان اس نے دیکھا ہے نیا اسی کے اعتبار سے اس کو دولت سے نوازا جائے گا اور اسی طرح اگر خواب دیکھنے والا گنہگار ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا اپنے گناہوں سے توبہ کرے گا نمبر نو گھر کی صفائی کرتے ہوئے خواب میں دیکھنا کہ وہ گھر کی صفائی کر رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا غربت سے نجات پائے گا مصیبتوں سے پریشانیوں اور تکلیفوں سے آزادی ملے گی یعنی یہ نو کے نو خواب بہت اچھے ہیں ان کی تعبیر بہت اچھی ہے الحمدللہ آپ نے ہماری ویڈیو پوری دیکھ لی اب اس کو دوستوں تک شیئر کیجئے آپ میں سے اگر کوئی بھی ہمارے ہم سے اپنے خواب کی تعبیر جاننا چاہتا ہے تو اپنا خواب کمنٹ سیکشن میں لکھیں فرائیڈے کا ویٹ کریں انشاءاللہ فرائیڈے کی ویڈیو میں آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کر دی جائے گی دعاوں کی درخواست ہیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ